نمستہ سلام علیکم امید کرتے ہیں سلام علیکم کھہرے سے ہوں گے اور بہت مجھے میں ہوں گے تو آج میں لکھر آئے ہوں آپ کی سامنے ایک نیا ویڈیو جس میں امام علی کی برث کا جو قصہ ہے وہ ہم سنیں گے اس ویڈیو کو جو ٹائٹل ہے وہ ہے امام علی کی ولادت کا موجہ The Miracle of امام علی's برث تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے برث کے ٹائم کا کیا بتایا گیا ہے اللہ کے رسول نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ فرمایا اے میرے اللہ تو نے مجھے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے اے میرے اللہ مجھے اس دین کا محافظ عطا فرما مجھے میرا بھائی عطا فرما بس تاریخ نے تحریر کیا کہ اللہ کے رسول ان دنوں حضرت ابو طالب کے گھر رہتے تھے کچھ ہی دنوں میں اللہ کے محبوب کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور اسی گھر میں ایک ماں بار بار یہ کہنے لگی کہ میری بیٹ کا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے جب بھی محمد آتے ہیں مجھے کہتا ہے اٹھو میری ماں میرے آقا آگئے وہاں کی عورتیں ہسنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹ کا بچہ تمہیں مجبور کرے لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بیوی فاطمہ بنت اصد حضرت ابو طالب کی زوجہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتی اور کھڑے ہو کے سلام کر دی اور تو نے مل کے کہا کہ اے فاطمہ یہ تیرا وہم ہے محمد تو تمہارا بھدیجہ ہے اب جب محمد آئے گا تو ہم تمہیں پکڑ کے رکھیں گی دیکھتے ہیں تم اٹھتی ہو یا نہیں بس اتنی دیر میں جیسے ہی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے بیوی فاطمہ بنت اصد تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے سلام کرنے لگی اور وہ جو عورتیں پکڑ کے کھڑی تھی وہ اتھر اتھر گھننے لگی پورا گھر حیران ہو گیا اور اللہ کے رسول سجدہ شکر کر کے فرماتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے بس تیس آمل فیل گیارہ نجب کو اس بچے کے آنے کے ایام قریب آئے جب بیوی فاطمہ بنت اصد نے تکلیف کو محسوس کیا تو آپ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی اور بیوی فاطمہ بنت اصد نے خانہ کعبہ کا تواف کرنا شروع کر دیا یہ منظر حضرت ابباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بیوی فاطمہ بنت اصد تواف کرتے کرتے جب رکنے یمنی تک پہنچی تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شغاف پڑا اور وہ شغاف اتنا تھا کہ ایک انسان اس میں اندر جا سکے حضرت ابباس ابن عبد المطلب نے دیکھا کہ بیوی فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار میں اندر چلی گئی اور پھر سے وہ دیوار ملنے لگی حضرت ابباس ابن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے وہ اتھر اتھر بھاگنے لگے لوگوں کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کی اندر چلی گئی یہاں تک کہ یہ بات پورے مکہ میں ہر خاص و عام کو معلوم ہونے لگی حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول اور سردار مکہ اور قریش کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے لگے تو کسی سے خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھولے سب لوگ پریشان ہونے لگے لیکن اللہ کے رسول اور حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے بیٹھ گئے تاریخ نے لکھا کہ یہ واقعہ مکہ سے پورے عرب میں پھیلنے لگا اور دور دور سے لوگ کعبہ کی طرف آنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا خانہ کعبہ کی اندر ابو طالب کی بیوی چلی گئی وہ بھی دیوار سے اور اس کے بیٹھ میں بچہ ہے یہاں تک کہ تین دن گزر گئے عرب کی سرزمین پہ اتنے زیادہ لوگ پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے تاریخ تیرا رجب تیس عام الفیل لوگ نظر جمعیں خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی اور وہی شغاف پھر سے ظاہر ہوا لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد جاؤ دیکھو اللہ کے رسول جب اپنی مبارک قدموں سے اس شغاف سے خانہ کعبہ کے اندر گئے تو دیکھا بی بی فاطمہ بنت عصد کی گود میں ایک نورانی بچہ موجود ہے جیسے ہی بی بی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو فرمایا اے محمد یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ بیتا ہے اللہ کے رسول مسکرا کے یہ فرمانے لگے اے میری ماں اس بچے کو مجھے دھو اللہ کے رسول نے اس ننے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا جیسے ہی وہ نورانی بچہ اللہ کے رسول کی گود میں آیا اپنی آنکھیں کھولنے لگا اللہ کے رسول نے اس نورانی بچے کو دیکھا اس نورانی بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا پھر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان اس بچے کے موں میں دی اور وہ بچہ اللہ کے رسول کی زبان چوسنے لگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اس نورانی بچے کو ولادت کے لئے گھر دیا ہے اس بچے کو نام بھی وہی دے گا پھر جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی گود میں اس بچے کو لے کے باہر کی طرف آنے لگے لوگوں نے پوچھا کیا ہے کون ہے اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے اور اس بچے کا نام بھی اللہ کے حکم سے آج سے علی ہے سارا عرب جھومنے لگا کہ کیسا شہزادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ ہمارے لئے فخر بنے گا کہ جنابِ ابو طالب نے بچے کے سر کو چوما اور گھر کی طرف بڑھنے لگے تو عرب کے بزرک حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے سردارِ مکہ ہم جو رسم کرتے ہیں ہر بچے کی ولادت پہ وہ تو ہم نے نہیں کیا ہم ہر بچے کو پتھر پہ سلاتے ہیں اور پھر ایک سامب چھوڑتے ہیں اگر سامب بچے کو کھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بچہ ہمارا نہیں تھا لیکن اگر سامب بچے کو نہیں کھا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہمارے لئے فخر کا سبب بنے گا یہ اپنی باپ کی اولاد ہے تو کیا اپنے بچے کی یہ رسم نہیں کروا ہوگے بس جنابے ابو طالب نے مسکرا کے ان لوگوں کو دیکھا اور فرمانے لگے اے لوگوں جو رسم کرنا چاہتے ہو مکروں یہ کہ کے حضرت ابو طالب نے اپنے شہزادے کو ایک پتھر پر سلا دیا ان لوگوں نے ملکے ایک سامب اس بچے کی طرف چھوڑا وہ سامب آتے آتے جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا امام علی علیہ السلام نے اس سامب کو ننے ہاتھوں سے پکڑا اور چیر کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا عربی میں سامب کو کہتے ہیں ہیہ اور کسی چیز کو چیر کے بھاڑنے کو کہتے ہیں درہ لوگ دور سے کہنے لگے ہیہ درہ یعنی وہ سامب اس بچے نے چیر دیا جو جو سنتا رہا وہ وہ کہتا رہا ہیہ درہ ہیہ درہ اور یہ آواز اتنی بلند ہونے لگی کہ فضاء میں دور سے حیدر 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 سنائی دینے لگی یہ منظر ابھی قائم تھا کہ آپ کی والدہ محترمانِ مسکرا کے یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے وہ شیر جو سامب کو چیر دے آج بھی خانہِ کعبہ میں اس پیوار ٹوٹنے کا شغاف قائم ہے تمام اہل بیعت کے چہنے والوں کو اللہ کے رسول کے محافظ اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے شیر علی ابن عبید طالب الحنسلام کی آمد مبارک اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر تعویز جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویف سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنے لگتی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گگل پلے سٹور اور ایفون اپنے اپسٹر کے پتھر واہو بہت اچھا قصہ ہے یہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا کیونکہ حضرت علی کے برد بارت کا حضرت علی کے برد حضرت علی کے برد میں نے بہت ہی کم ریکشن ویڈیو بنایا ہے اس لئے حضرت علی کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا لیکن اس جنم کا قصہ سنھے امیز کی ان کی مدر جب پرینٹ تھی اور اسول کو دیکھ کر مطلب وہ اپنے آپ ہی ان کے اندر بچی کے کارنے فیلنگ آتی تھی کہ میں اٹھ جاؤں اور انہوں نے بھی جب ان کو پکڑا تھا وہ پکڑ نہیں پائی تھی خود ہی گننے لگ گئی تھی اور کھانے کعبہ کی دیوار چر گئی تھی ان کے لیے اور حضرت فاطمہ اندر چلے گئی تین دن تک وہ بھوکی پیاسی بہار رہی لیکن اس خدا کی اس بچے پر اور ان کی ماں کے اوپر انعیت تھی رحم تھا اس لیے انہیں کچھ نہیں ہوا پرینٹ انہوں کے بعد میں وہ ایک بچے ایک انہیں بچے کو لے کر باہر نکلیں جو کی حضرت علی تھے تو حضرت علی کا ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر نا شروع سے ہی اس خدا کی نائت تھی بلیسنگز تھی اس اللہ کی اس لیے جو حضرت علی ہیں وہ شروع سے ہی اس اللہ کی راہ پر چلنے لگ گئے تھے یہ پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی شروعات کی تھی تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہی تھے جنہوں نے دین کو ایکسپٹ کیا تھا تو بچوں میں سب سے پہلے وہ تھے تو مطلب بہ بہت ہی اچھا ہے اور جب پروف محمد نے حضرت علی کو بھی جا تھا جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تھا دین کی دعوت دینا شروع کیا تھا تو انہوں نے حضرت علی کو بولا تھا کہ آپ جا کر لوگوں کو انوائٹ کر کے آؤ اور حضرت علی کے کہہنے پر ہی اتنے سارے لوگ وہاں پر آ بھی گئے تھے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے دعوت دی تھی اثر وائز چھوٹے سے بچے کے بلانے پر کئی بار لوگ تھوڑا سا بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا لیکن ان میں شروع سے ہی وہ نور تھا حضرت علی میں کہ لوگ ان کی بات سے بہت زیادہ influence ہوتے تھے اور ان کی بات کو نکارتے نہیں تھے تو بہت اچھا ویڈیو ہے اس کے بعد میں میں ڈائے کرتی ہوں کہ میں اور بھی حضرت علی کی زندگی سے چھوڑے ہوئے قصوں کے اوپر ریکشن ویڈیو بناوں آپ لوگ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے اگر میرے چینل پر لائے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے با بائی